بلدیاتی انتخابات محفوظ کر لیا گیا پاکستان والوں اپنی صحت کا خیال رکھو ملک میں امواد کی سب سے بڑی وجہ امراض قلب قرار بخار پالش شگر کینسر دماؤں اور سانس کی بیماریاں دیگر بڑی وجوہات پاکستان عبادیاتی سروے دوہزار بیس کے نتائج جاری شہریوں کی عوصت عمر بھی پیسٹ سال ہو گئی مردوں کی چار ماہ اور خواتین کی ایک سال عمر کم ہو گئی انسانی ترقی کی راہ میں ایک اہم سنگے میل دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے تجاوز کر گئی دوہزار ستاون تک دس عرب تک جائے گی اقمام متحدہ کے مطابق عالمی عبادی کو سات عرب سے بڑھ کر آٹ عرب ہونے میں بارہ برس لگے منیلا میں بچی کی پیدائش فلپائنی میڈیا نے علامتی طور پر آٹھ عرب ماں بچہ قرار دے دیا دنیا کا دفاع اور پاکستان کے آئیڈیاز امن اور تحافظ کی زمانت اور میار کی علامت کراچی میں دفاع نمائش آئیڈیاز دوہزار بائیس کا آغاز چین اور ترکیہ سمیت چونست ممالک کے وفوت کی شرکت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا امن کے لیے ہتیار کے موضوع پر نمائش پاکستان کی امن کی خواہش کا مظر ہے خوشی ہے دفاعی شعبہ ٹیکنالوجی کے موجودہ دور کی ضروریات پوری کر رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا آئیڈیاز عالمی دفاعی منڈی میں اہم پلاتفارم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے پی ٹی آئی کا مارچ عوام کے لیے دردست سر بن گیا جہلم میں مارچ کے دران تصادم کا خطرہ مارچ کو شاندار چوک تک محدود کر دیا گیا جنیورپ میں تعلیمی دارے بند مارچ کے استقبال کے لیے تنباہ کو بلالیا گیا غلہ منڈی کو بھی تعلی لکا دیئے قانون واضح ہے ممبر قومی اسیملی یا سینٹ وفاقی وزیر بن سکتا ہے رکنے اسیملی کو وفاقی وزیر یا وزیر مملکہ تائینات کرنا وزیر آزم کا اختیار ہے مخصوص نشست پر مریم ورنزیب کو وفاقی وزیر بنانے کے خلاف درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماف قرار دے کر خارش کر دی وزیر آزم شباز شریف کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے وزیر اطلاعات مریم ورنزیب کا ٹوئیٹ لکھا وزیر آزم کی طبیعت دو روز سے ناساس تھی آج ٹیسٹ کروایا جو پوزیٹیف آیا عوام سے وزیر آزم کی جل سہتیابی کی دعا کی اپیل جیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چار دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ برامر جاڑے نے دھوم مچا دی ملک بھر میں بارش اور برپاری وادی نیلم اور مان سہرہ کے پہاڑ سفید ہو گئے مزفربہ شہر میں صبح صویر دھونت کر آج وادی نیلم میں برپاری رکھنے کے بعد سورج نکل آیا بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجماس سے گر گیا کراچی میں بھی رات گئے تھنڈی ہوایں چل پڑی کراچی میں کرونا رسک علاؤنس کی بحالی کے لیے جاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کا احتجاج دبی عملہ نو دن سے پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیئے بیٹھا ہے کہتا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا پابلی سٹی سٹنڈ تھا یا سچ میں لڑائی ہوئی تھی شویب اور سانیا کے فینس کا اثرائیاں ہی کرتے رہ گئے اور شویب نے آج اپنی بیگم کو ہاپی بددے وش کر دیا ٹک ٹاک سٹار جنرلت مرزا بھی سانیا اور شویب کے نقشے قدم پر علیدگی اور طلاق کو مزاق بنا لیا پہلے کہا بریک اپ ہو گیا پھر کہتی ہیں میں نے تو مزاق کیا تھا سپین میں مہنگائی روچ پر ٹرک ڈرائیورز کا اتجاج ٹرک کھڑے کر دیئے میڈریٹ کی سڑکوں پر مارچ کہتے ہیں سبسیڈی نہیں مسائل کا حل چاہیے ٹویٹر کے بعد ایمازون کا بھی دس ہزار ملازمین کو برطرف کرنے کا اعلان برطرفیاں ایمازون کے آلات ریٹیل اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں کی جائیں گی یہ ایمازون کی جانب سے ملازمتوں میں سب سے بڑی کٹوکی ہوگی آسٹریلیا میں لاکھوں سرک کے کڑے زمین پر آ گئے کرسماس آئیلنڈ کی سڑکوں اور گلیوں میں پھیل گئے کئی شارہوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا برطانیہ کے کنگ چارلز سویم 74 برس کے ہو گئے سالگیرہ گھر پر منائی محل کے باہر گنسلوٹ پیش کیا گیا نیشنل بینڈ نے ہاپی بدے کی دھن بھی بجائی فٹبال کے میدانوں کا نیا حکمران کون بنے گا قطر میں فٹبال ورلڈ کپ کا آغاز ہونے میں صرف پانچ روز باقی برتس ٹی میں ورلڈ کپ ٹرافک کے لیے فائٹ کریں گی فرانس ٹائٹل کا دفاع کرے گا سب سے زیادہ پانچ مرتبہ کا چیمپئن ملک برازل فیفا کے رنگوں میں رنگ گیا کراچی میں بھی فٹبال کے دیوانے تیار صدیق گور پیپا فٹبال ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ گیا نوجوانوں نے علاقے کو فٹبال ارینہ میں بھدل ڈالا دیوارے رنگ دیں چھتوں پر چھنڈے لہرانے لگے موسیقی